اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو میری پہچان پاکستان آج ہمارے ساتھ وطن عزیز پاکستان سے ویہاری سے دا کارٹن کنگ سیٹی سے وہاں کے فاربر چیمبر کے پریزیڈنٹ نائم پاشر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے برطانیہ میں ہونے والی کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی پیسٹی سائیڈز اور اس کے علاوہ دیگر مسنوئی پرادکٹس ہیں پاکستان میں یہ گروہ کرتے ہیں آپ کیا علاوہ پر ٹھیک ہے آپ کو برطانیہ میں مچاندیت پہتے ہیں آج آپ چیمبر کے دورے پہ آئے ہیں یا اپنی پرادکٹس کی جمائیت پہ آئے ہیں ایکسولی ہم سیڈز کمپنی کے اس کی کانفرنس پر یہاں پر نیجل کرتی ہے نندن میں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ یہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس سے ملا جائے تو میں بہت ممنون اور مشکور ہوں جناب فکر صاحب کا کہ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ ہمیں یہاں پر بلایا اور ہم یہاں پر آئے اور یہاں پر ہمیں مزید چاروں پر ان لوگوں سے ملنے کا موقع ملا اچھا یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں کتنے ممالت کے لوگوں نے شکر چیز اس میں صرف پاکستان کے ان لوگ تھے اور یہ آئی سی ای پاکستان لیمٹیڈ ایک سابقہ ملکہ برطانیہ کی یہ کمپنی تھی اس کے ذیرے احتمام ہوئی ہے جو جس کو اب پاکستان کے ایک گروپ جو ہے لکی سیمٹس جس کا یعنی برطانیہ کمینج جو ہے ان کے اندر ان پہلے کمپنی یہ ان کی تھی اب یہ کمپنی پاکستان میں لکی سیمٹس گروپ والوں نے خرید لیا اور اس کا جو اب نیا نام دیا گیا وہ لسی ہے لسی ہے تو اس کے اندر آپ یہاں پر مرطانیہ میں اپنی جو ہے نمائش کے لیے آئے ہیں آج جو ہمارا یہاں پر آپ سے ملنے کا اور آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کی بزنس کمیونٹی سے ملا جائے اور یہاں پر پاکستان میں کون کون سے ایسے مواقع ہیں جو ہم یہاں سے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کون کون سے ایکسپورٹ ہے جو ہم یہاں پر کر سکتے ہیں پاکستان بے موسمی چیزی ہے آج پر کاش کر رہا ہے اس میں کون کون سے چیز آپ کو ڈیوز کر سکتے اور کیسے ممکن ہے یہ کہ بینہ موسم کے پھل وہ بھی باہر جا رہا ہے سبزیاں بھی آپ کو مل رہی ہیں کریلے کا سیزن نہیں آپ کریلا بھی مل رہا ہے بینڈی توریو بھی مل رہی ہے یہ کیسے ممکن ہے یہ کوئی راکٹ سنس نہیں ہے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم اس میں کنل فارمن میں اس کو اگایا جا سکتا ہے بنایا جا سکتا ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں یہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے یہاں پر بھی ہو رہی ہے اور دنیا کے دیگر جہاں پر ذرات ہو رہی ہے تمام مالک میں ہو رہی ہے لیکن الحمدللہ پاکستان بالخصوص پنجاب اور پنجاب کی ڈسٹک بہہاری میں یہ ایک مقام رکھتی ہے ٹرنل فارمنگ میں یہاں پر ہم ہر قسم کی سبزیاں جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں اس میں واکنگ ٹرنلز میں کر رہے ہیں اس میں ہم ہائی ٹرنلز میں کر رہے ہیں اور اس میں ہم انسیکٹ میں کر رہے ہیں ٹیشو میں کر رہے ہیں شاپر میں کر رہے ہیں ذائقے کا اس میں کوئی ذائقے کا اس میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے پروٹینز کا کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے انگریڈٹس کا کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے اور ماشاءاللہ پیداواری لحاظ سے وہ بہت اچھی ہے اور بہت ہی زیادہ پیداوار دیتی ہے جیسے ہماری عبادی بڑھ رہی ہے میں سمجھتا ہوں اس پر بھیٹ کرنے کے لیے اب ہائیڈرٹ سیٹس کی ضرورت ہے سننے میں آ رہا ہے کہ آنے والے پانس سال کے جوائیاں ہترم ہو جائیں گے یہ جو شوگر کے بلڈ پرشیر کی جو ادریات ملتی ہیں فرمیسیاں باند ہو جائیں گے اس کی جگہ پہ فروٹس لوگ کھایا کریں گے اور ٹھیک ہوں گے یہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے جو جن کمپنی سے ہم کام کر رہے ہیں اس میں بڑی کمپنیز ہیں جیسے اڈوانٹا ہے پیسیفک ہے سیمنس ہے سنجنٹا ہے دنیا کی اور بہت بڑی کمپنیز ہیں یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ ختم ہو جائیں گے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے خاطرخواہ فرق پڑے گا ابھی آپ نے کبھی سنا ہوگا بڑے بڑوں سے کہ کبھی ارکان ہو جاتا تھا تو انہیں تربوز کھلاتے تھے تو وہ تربوز سے ان کا کافی فائدہ ہو جاتا تھا ٹھیک ہو جاتے تھے ظاہر ہے تربوز میں ایسے ایلیمنٹس مجود پائے جاتے ہیں جو ارکان کے خلاف دوت مدافق رکھتے ہیں یا فائدہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ان انگریڈرز کو بڑھا دیں گے زیادہ کر دیں گے اسی طرح مختلف دنیا میں یہ ریسرچ چال رہی ہے کہ ویجٹیبلز کے ذریعے علاج ہوگا اسی طرح سیب ہے اسی طرح یہ آپ کی کورن ہے اسی طرح آپ کا وٹر میلن ہے اسی طرح اور سبزیات ہیں ان سبزیات کے ذریعے علاج جو ہے وہ بالکل ممکن ہوگا اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی جو سبزیاں ہم کھا رہے ہیں جو فروڈ کھا رہے ہیں مجھوکریشن اب بھی اس سے علاج کھا رہے ہیں یہ کوئی نہیں سائنس نہیں ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ پاکستان بہاری جو کارٹن کے گئے وہاں کے چیمبر کے فارمر پریزیڈنٹ نیم پاشا ہمارے ساتھ مجھولتے ہیں اس طرح کی بہت ساری کہانیاں بہت ساری سٹوریاں آپ کے لیے ہم دیکھتے رہیں گے آپ دیکھتے رہی ہے کتنی